روحید سرما کی اگوائی والی بارتیا ٹیم نے ناگفور ٹیسٹ میں اوسٹریلیا کو ایک پاری اور 132 رنوں کے انتر سے قراری شکست دی بتا دے کی وورڈر گواس کا ٹروپی کے پہلے مقابلے کو جیت کر بارت نے شریز میں ایک جیرو کی بڑت بنا لی ہے لیکن روحید سرما نے میچ کے بعد پیراٹ کولی کے بارے میں اور اپنے کھلاڑیوں کے بارے میں ایک بیان دیا ہے دراصل پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد ہوئی پریس کونفرینس کے دوران کپتان روحید سرما نے اپنے کھلاڑیوں کی اور روحید سرما نے ویرات کولی کی خوب تعریف کی تو آئیے دیکھتے ہیں ویرات کولی کے بارے میں اور کھلاڑیوں کے بارے میں کپتان روحید سرما نے کیا کہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے تین اول راؤنڈرز کی روحید چندر نسوین، رویندر جڈیجا اور اکثر پٹیل روحید سرما نے ان کے بارے میں کہا کہ ان ورلڈ کلاس بولرز کی ٹیم میں کپتانی کرنا بہت بڑا چیلنج ہے ہم باغیس آلی ہیں کہ ہمارے پاس اسوین، جڈیجا اور اکثر جیسے اول راؤنڈرز ہیں تین اولی ورلڈ کلاس پلیئرز ہیں کہ میں باغیس آلی ہوں کہ میں ایک ایسی ٹیم کا کپتان ہوں جس میں ان تین اول جیسے کوالٹی پلیئرز ہیں تین اولی لگ بگ ہر میچ میں پرفرم کرتے ہیں کبھی بول سے تو کبھی بیٹ سے یہ ایک کوالٹی انہیں سب سے الگ بناتی ہے جہاں تک میں اپنی بات کروں تو میں اپنی فوم میں واپسی پر خوش ہوں اور ٹیم کے لیے بہت اچھا پردرسن کر سکتا ہوں اس کے بعد روحید سرما نے ورات کولی کی کپتانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کی میں نے ورات سے بہت کچھ سیکھا ہے جب ورات کولی کپتانی کرتے تھے اور ہمارے گیند باج گیند باجی کرتے تھے تب میں نے سیکھا کی کیسے یہ دوسری ٹیم پر لگاتار دباؤ بناتے تھے اور وکیٹس لیتے تھے میں بھی ورات کے جیسے ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لگاتار دباؤ بنانے کی رن نیتی رہتی ہے اور ایکسائٹڈ ہونے سے بچتا ہوں اس کے بعد روحید سرما نے مجھا کیا انداز میں کہا کی ان ورلڈ کلاس بولرز کی ٹیم میں کپتانی کرنا بڑا مشکل کام ہے کوئی کہتا میرے دو سو پچاس وکیٹ ہونے والے ہیں مجھے بول دو کوئی کہتا میرے پاس وکیٹ ہونے والے ہیں تو مجھے بول دو مجھے تو سٹ اٹ یاد نہیں رہتے لیکن انہیں اپنے مائل سٹون اچھے سے یاد رہتے ہیں تو یہ بڑا چیلنج ہے کسے بول دوں کسے نہیں اس کے بعد روحید سرما آسنے لگے اس کے بعد روحید سرما نے محمد شراج کے بارے میں بہت تعریف کی روحید سرما نے بتایا کی شراج نے تریوندر منڈے میں چار وکیٹ لیے اور پھر وہ اپنے فائپر کے لیے جی جان سے جھٹ گیا اس نے اپنے سب ہی دس سوور بھائی سووروں کے اندر ہی ڈال دیئے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا پھر میں نے اسے سمجھایا کی بھائی تھمجہ ٹیسٹ سیری جانے والی ہے تو ایسے ہی روحید سرما نے روحید سرما نے روحید سرما کے بہت تعریف کی جو مینوپتہ میچ رہے روحید سرما کے بہت تعریف کی اور شراج کی بھی اور اکثر پٹیل کی بھی تعریف کی انہوں نے چوراسی رن بنائے ایسے ہی سب ہی کھلاڑیوں کی تعریف کی اور ویرات کولی کی کپتانی کی بھی بہت ہی تعریف کی یہ تھی روحید سرما کی پریس کون فرنس اور بھارت نے سیری جنے میں ایک جیرو سے بڑت بنا لی ہے اور پہلے ونڈے میں بہت ہی اچھا پردرسن کیا امیدہ آگے بھی سیری جنے میں ایسا ہی پردرسن کرتے رہیں گے